سبسی مندین ہے ستنہ رو پرائی کلو ٹاماٹر تو پاکستان بیور آف سٹیٹسٹیکس کا جو ڈیٹا ہے اس میں یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے لیکن پی بی ایس کا اگر ستمبر اور اکتوبر کا ڈیٹا دیکھا جائے تو ٹاماٹر کی قیمتوں میں تقریباً پانچ ویسد کمی ہوئی ہے تو آخر ایسا کیا ہوا کہ پچھلے دنوں ٹاماٹر ایک دم سے اتنا اوپر چلا گیا ایک نومبر سے سندھ میں جو ٹاماٹر کی فصل ہے وہاں سے کراچی کو سپلائے آنی تھی لیکن حالیہ باریشوں میں وہ تباہ ہو گئی اس کی وجہ سے جہاں کراچی میں چالیس گاڑیاں روزانہ ٹاماٹر لے کر آتی تھی آپ صرف دو سے تین گاڑیاں آ رہی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی شارٹیج کیوں ہے اس وقت جو ٹاماٹر آپ کو مارکٹ میں مل رہا ہے وہ افغانستان اور ایران سے آیا وہ ٹاماٹر ہے جو آپ کھا رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ مہنگا ہے تو کیا یہ ایک قدرتی عمل ہے کیونکہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس میں حکمرانوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پرائم سٹر عمران خان نے حال ہی میں کلائمٹ چینج پر ایک دھوندار تقریر تو کر دی لیکن اب ٹائم آ گیا کہ اس کے اوپر ایک پالیسی بھی دے دینی چاہیے لیکن یہ حکومہ صرف ایک سال پہلے آئی ہے کلائمٹ چینج کی باتیں تو پچھلے کئی سالوں سے کی جاری ہیں آپ کو دوہزار دس اور دوہزار گیارہ کے تاریخی فلڈز اور جو بارشیں ہوئی تھی وہ تو یاد ہوں گی جس سے بلوچستان اور سندھ کے کافی علاقے متاثر ہوئے تھے اور متاثرہ علاقوں میں سب فصلیں تباہ ہو گئی تھی کسانوں کا ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا تھا اس وقت بھی ٹام آٹروں کا یہی حال ہوا تھا کلائمٹ چینج کی وجہ سے سمر لمبے ہوتے جارہے ہیں بارشیں بہت زیادہ ہوتی جارہی ہیں اور ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا چاہے وہ پچھلی حکومتیں ہوں یا یہ حکومتوں پالیسی نظر نہیں آتی ٹام آٹر کا بیج بونے سے لے کر اور اس کو مارکٹ تک پہنچانے تک تقریباً تین مہینے لگ سکتے ہیں اور سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں یعنی یہ سلسلہ پاکستان میں جولائی میں بلوچستان کے کچھ علاقوں سے شروع ہوتا ہے جب وہاں سے سپلائے آتی ہے مارکٹ میں دو تین مہینے چلتی ہے وہ جب ختم ہوتی ہے تو پھر سندھ کے کچھ علاقوں سے شروع ہوتا ہے وہ ختم ہونے کے بعد واپس بلوچستان اور پھر سندھ اور جب سندھ اور بلوچستان کی فصلیں جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر سیزن جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کا شروع ہوتا ہے ساؤتھ پنجاب سے ٹماتر آنا شروع ہوتا ہے وہ جب ختم ہوتا ہے تب تک کے پی سے یعنی پشاور کی کچھ علاقوں سے ٹماتر آنا شروع ہوتا ہے اور یہ سلسلہ جون سے لے کر اگلے سال کے جولائی تک چلتا ہے یعنی یہ کہہ لیجے کہ ہم پورا سال ٹرماتر ہوگاتے ہیں اور ہم اتنا ٹرماتر ہوگاتے ہیں کہ ہم کھا بھی سکتے ہیں اور ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ان فیکٹ ہم آلڈی تین ہزار ٹرن ٹرماتر ایکسپورٹ کر رہے ہیں پھر بھی ہمیں شارٹ ایج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے صوبوں کے درمیان کوئی آپس میں ڈیٹا شیئرنگ کوئی کارڈنیشن کسی قسم کا کوئی باہمی اشتراک نہیں ہے یعنی یوں کہہ لیجے کہ اگر ایک صوبے کے اندر فصل تیار ہے اور دوسرے صوبے میں اس کا سیزن نہیں ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے کولیبریٹ کر کے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو رہا دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ہی پرانے قسم کی سسٹم چلنے ہیں ہمارے فارمرز جو ہے وہ ٹیکنالوجیز یوز نہیں کر رہے ہیں منڈی کی بات کر رہا ہوں مارکٹ کی نہیں تو اس ٹائم پہ جو سرپلس ٹوماتر ہے آپ کا اس کو آپ سٹور کر سکتے ہیں اس کو آپ ٹومیٹو پیز بنا سکتے ہیں لیکن ایسا کوئی رجحان نہیں ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ تو کر پاتے ہیں لیکن اپنی لوکل کنسمچن کے لیے سٹور نہیں کر پاتے اس کی اور وجوہات میں گرین ہاؤس فارمنگ ہے ٹینل فارمنگ ہے یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جن کے ذریعے آپ آف سیزن کے دوران بھی کنٹرول انوائیمنٹ کے اندر کنٹرول ٹیمپریچر کے اندر ٹوماتر جو ہے اس کو اگا سکتے ہیں یعنی جب بلوچستان یا سندھ میں سیزن ختم ہو جائے اس وقت بھی ان ٹیکنالوجیز کے ذریعے آپ ٹوماتر اگا سکتے ہیں اور مارکٹ میں شورٹیج نہیں ہوگی بدقسمتی سے ان ٹیکنالوجیز کو پاکستان میں پرومورٹ نہیں کیا جا رہا تو یہ چند وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں اور آف سیزن کے اندر ہمیں اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹوماتر کے پرائس نیچے کب آئیں گے یہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا میری فارمرز کے ساتھ بات ہوئی ہے جو ٹریڈرز اسوسییشن ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی ہے پتہ یہ چلا ہے کہ بلوچستان کے کچھ حراقوں سے بیس نومبر کے بعد سے کراچی کو سپلائے جاری ہو جائے گی جس سے ٹوماتر کے پرائس تھوڑا سا نیچے آئیں گے اور ساتھ ہی سندھ کا وہ علاقہ جہاں فصل تباہ ہو گئی تھی وہاں دوسری فصل تیار ہو چکی ہے جو کہ دسمبر سے کراچی میں آنا شروع ہو جائے گی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً تین سے چھے ہفتے میں ٹوماتر کے پرائس نارمل ہو جائیں گے لیکن یہاں ایک بات اور اہم ہے یہ جو حالیہ پرائس انکریز تھا اس میں فارمرز نے ہمیں جو بتایا اور جو اسوسییشن کے لوگوں نے بتایا یہ کافی حد تک پرائس انفلیٹڈ تھے یعنی مسنوعی طور پر بڑھائے گئے تھے اس کے اوپر جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی ہیں ان کا بھی رول آ جاتا ہے ان کی نا اہلی ہے کہ اگر فرض کرے انکریز جو ہے سو رپیک آنا تھا اور ڈیڑ سو کا آ گیا تو یہ جو بزید اوپر کے پچاس روپے تھے یہ اس پر کنٹرول ہونا چاہیئے تھا چیک ہونا چاہیئے تھا امید ہے ان حقائقی روشنی میں آپ کو پتا چل گیا ہوا کہ ٹیماتر کی قیمتیں اتنی اوپر کیوں چلی گئی تھی اور ایسی کون سی پالیسیز ہیں جنہیں ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ٹیکنالوجیز ہیں جنہیں ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے فیوچر میں ہم بچ سکیں